ہالو فرنڈز آج میں آم کے پیڑ میں لگنے والی ایک سیریس بیماری کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دینا چاہوں گی جو کی میرے آم کے پیڑ میں بھی ہو گئی ہے اور ہم اسے آج کل کیور کرنے کا کام کر رہے ہیں آلموسٹ ہمارا ٹری جو ہے وہ کیور ہو گیا ہے تو اس بیماری کا نام ہے گومیوسس جو کی مینگو یا سٹرس پلانٹس میں اکثر لگ جاتی ہے اور یہ ڈیزیز ایفیکٹ کرتی ہے پورے ہی ٹری کو اور ٹری جو ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے اس کا کاران ایک فنگس ہوتی ہے جو کی ایک ایسی فنگس ہے جو کی مونسون کے بعد اکثر مینگو ٹریز میں لگ جاتی ہے مونسون کے ٹائم میں بھی اکثر یہ ان ٹریز میں لگ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ مینگو کا جو پلانٹ ہے جگہ جگہ سے کراک ہو جاتا ہے اور کراک کر کے وہاں سے گم جیسا نکلنے لگتا ہے اوز کرنے لگتا ہے گم وہاں سے تو اس سے یہ پلانٹ دیرے دیرے خراب ہو جاتا ہے اور خراب ہو کے کبھی کبھی یہ پلانٹ ہمارے ساتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں پلانٹ کیا جو بڑے بڑے ٹریز ہو گئے ہیں اب تو میرے پاس بھی جو مینگو ٹری ہے کافی بڑا ہو گیا ہے اور اس میں سے بھی ایسی ہی سمسیا مونسون کے بعد دیکھنے کو مجھے ملی تو ہم آج کل اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو آج میں گونسس روک کا ٹریٹمنٹ کے اس پرکار سے کر رہی ہوں اس کے بارے میں ہی آپ سے بات کرنے والی ہوں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے تو فرنڈز میں دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے آم کے پیڑ میں یہ بیماری لگ جاتی ہے اور وہ آرٹری کیسے دکھائی دیتا ہے تو یہ وہ پارٹ ہے کہ جہاں پر یہ گم جیسا کچھ پدارت نکل رہا تھا تو یہ سب ہم نے چھیل کے باگ کو کلین کر دیا ہے وہاں سے تو جہاں جہاں سے بھی گم نکل رہا ہو اس کو چاکو کی سہتہ سے ہمیں چھیل دینا ہے اور ایک دو دن اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے تو یہ سب ہم نے وہ حصہ اس کا کلین کر لیا ہے جہاں سے کہ یہ گم جیسا پدارت اوز کر رہا تھا آم کا پیڑ کافی بڑا ہو گیا ہے اور نیچے سے ہی اس میں یہ بیماری ہمیں دکھائی دے رہی ہے تو نیچے سے ہم نے کافی اس کی باگ کو چھیل کر وہ صاف کر لیا ہے حصہ اور اب باری ہے ٹریٹمنٹ کی تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم کیسے کر رہے ہیں تو فرنڈز اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں لینا ہے کاؤپر سلفٹ تو یہ ایک کلو کاؤپر سلفٹ کا پیکٹ ہے جو قریب چار سو ساڑھے چار سو کا آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے چونہ یا لائم پاوڈر اور یہ بھی ہم نے ایک کلو ہی لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے گیرو جو کی گملے پینٹ کرنے کے بھی کام میں آتا ہے ریڈ پاوڈر یا گیرو تو ابھی سب سے پہلے ہم کاؤپر سلفٹ کا پیکٹ کھول کر اس کو ہم ایک بالٹی میں نکال لیں گے تو آپ کو کتنا بڑا پلانٹ ہے اور کتنا ایفیکٹڈ ہے اس کے حساب سے ہی کاؤپر سلفٹ کا یوز کرنا ہے تو ہمیں قریب چار پانچ فٹ تک ہی اپنے پلانٹ میں لگانا ہے تو ہم آدھا ہی پیکٹ ڈال رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے جو اور چیزیں لیں ہیں وہ اس میں ہم ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے کاؤپر سلفٹ ہم نے ڈال دیا ہے اور بالٹی میں ہم تھوڑا پانی ڈال کر اس کو ہم گھول لیں گے تو گھولنے کے لئے ایک ہم نے ڈنڈا لے لیا ہے اور اس سے ہی ہم اس کو کاؤپر سلفٹ کو ہلا کر ایک سمووث گھول تیار کریں گے تو اس طرح سے کچھ کلر آتا ہے اس کا کاؤپر سلفٹ کا یہ مائکرو نیوٹرینٹس فٹریلائزر ہے اور اس میں مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں تو پیڑوں کے لئے یہ ویسے بھی اچھا ہے اور اس میں اس کو ہم اچھے سے گھول لیتے ہیں اور اس کو ایک ڈنڈے کی سہتہ سے ہلا کر ہی ہم اس کا ایک solution بنا رہے ہیں جسے کی ہم اس کو پیڑ میں چاہے تو سپری کر سکتے ہیں یا اس کو اور بھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو اچھے سے گھول کر اس کا ایک سمووث پیسٹ تیار کر رہے ہیں تو پانی آپ اپنے حساب سے ڈالیے تھوڑا سا کم یا زیادہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اس میں کتنا پاورڈر ڈالا ہے تو اب یہ چونہ ہے جو میں آپ کو دکھانے کی علاق سے بالٹی میں گھول رہی ہوں چاہے تو اسی solution میں direct lime powder بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم نے چونہ یا lime powder بھی لے لیا ہے اور اس میں بھی ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو بھی ایک solution کے form میں تیار کر لیں گے تو اس میں بھی پانی آپ انداز سے ڈالیے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے کہ ایک دم ہی مطلع گھول ہو جائے اور ہم اس کو استعمال نہ کر سکیں تو اپنے حساب سے آپ کو کس طرح سے اس کو تیار کرنا ہے پانی اس کے کارڈنگ آپ ڈالیے تو اس کا بھی ہمیں ایک اچھا سا گھول تیار کر لیں گے تو یہ جو ہم گھول بنا رہے ہیں اس کو ہم پیر پر اس کا چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں پر آپ کے پاس اگر بہت بڑا پیر ہو گیا ہے تو چھڑکاؤ کرنا تھوڑا مشکل ہے تو اس سے ہم کریں گے پیر کو پورا پینٹ تو ہم نے اس میں ہی جو کپر سلفیٹ ہم نے گھولا تھا اس میں ہی اس چونے کے پانی یا لائم وارٹر کو ملا لیا ہے اور اس کو ہم ملا کر اچھے سے اس کا سلویشن بنا لیں گے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں گیرو یا ریٹ پاوڈر یہ بھی آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گا تو اس کو بھی ہم ملا رہے ہیں اور اس کو ملانے کے بعد ہم ایک سندھا سا کلر دیکھنے کو ملے گا تو فرنڈ سے جو گھول تیار ہوا ہے اب ہم اسے ایک بریش کی ساہتہ سے اس ٹرنگ پہ جو کہ ایفیکٹڈ ٹرنگ ہے مینگو ٹری کی اس پر اس کو لگا دیں گے تو آپ بریش یوز کر سکتے ہیں یا پینٹنگ کے لیے جو اس طرح کے رولرز آتے ہیں ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا آم کا پیر کافی موٹا ہو گیا ہے اس کا ٹرنگ تو ہم اس میں یہ رولر یوز کر رہے ہیں اور رولر سے ہم اسے ایزلی کر پا رہے ہیں پینٹ تو یہ جو ہم نے پودک بھول بنایا ہے اس کو ہم اس پر لگا رہے ہیں ایفیکٹڈ پارٹ کے ساتھ ساتھ جو پارٹ ایفیکٹڈ نہیں ہے وہاں پر بھی ہم نے اس کھول کو اپلائے کر دیا ہے اور زیادہ اپلائے آپ کو نیچے کی طرف کرنا ہے جہاں پر اس کی روٹس ہوتی ہیں اور اگر یہ مٹی میں گر جاتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے یہ گھول تو بھی اچھا ہے کیونکہ ultimately تو روٹس کو ہی کیور ہونا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو پورا پینٹ کر رہے ہیں اور پینٹ کر کے ہم نے پینٹ کرنے کے لئے پھر ایک ڈنڈے کا یوز بھی کیا کیونکہ اوپر ہمیں تھوڑا پینٹ ہمارا بج کیا تھا تو ہم اسے اوپر تک لگا رہے ہیں جہاں تک کہ ہمارا ہاتھ جا رہا ہے تو اب اس کو لگا کر ہم چھوڑ دیں گے اور یہ کام آپ پندرہ دن کے انٹرول پر پھر سے کر سکتے ہیں دوبارہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ٹھری ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک کیور کرنے کا اس کا اوپائے ہے اس کے بعد آپ اس میں کچھ مائکو نیوٹرینٹس ڈالیے یا ڈی اے پی کا یوز کریے آفٹر فیفٹین ڈیز دیکھنے کے بعد ایک ساتھ سب کچھ نہیں پیڑ میں ڈالنا ہے کیونکہ مائکو نیوٹرینٹس کی کمی کے کاران جو کہ بارش میں ہو جاتی ہیں یہ روگ لگ جاتا ہے گومنوسس اس کا نام ہے اور کم نکلنے کی پرابلم کے کاران ہی اس کا نام شاید گومنوسس پڑا ہے اور یہ بہت کامن پرابلم ہے جو کہ مینگو ٹریز میں یا بہت سارے سٹرس ٹریز میں پائی جاتی ہے تو اس کا یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے تو ایسا کرنے سے کیور ہو سکتا ہے تو آج بس اتنا ہی thank you for watching